یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا فرض کے آخری دو رکعت کے اندر بھی قرآن پاک سورہ فاتح کے بعد سورہ ملا سکتے ہیں اوکے اور ایک علم صاحب کہتے ہیں کہ سورت نہیں ملانی چاہیے آخری دو رکعتوں میں یہ خلاف سنت ہے غلط ہے اوکے کس بات پر عمل کریں یا نہیں سورت ملائے یا نہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ آخری دو رکعت کے اندر سورہ فاتح کے بعد سورت ملانی چاہیے تو ظاہر ہے کہ میں نے کوئی اپنی رائے اپنی عقل سے تو یہ بات نہیں کہی ہوگی علماء کے کول کو ہی آپ تک آگے فورورڈ کیا ہوگا تو اس مسئلے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے علماء کا آپس میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آخری دو رکعت کے اندر سورت ملائے جائے گی یا نہیں اور اس اختلاف کے اندر دو آرہاں ہیں علماء کی سب سے پہلے یہ کہ آخری دو رکعت کے اندر سورت کا ملانا یہ مقروح ہے اور ایک کول کے مطابق سورت جو ملائے جائے گی وہ مستحب ہے اس مسئلے کے اوپر جو پوری تحقیق لکھی ہے اس کے اندر دونوں علماء کی آرہا اور ان کی تفصیل اور ان کے پیش نظر جو حدیث ہے وہ نکل کی ہیں کہ جو علماء اکرام اس کو مقروح قرار دیتے ہیں وہ کس حدیثوں کے پیش نظر مقروح قرار دیتے ہیں اور جو اس کو مستحب بتاتے ہیں وہ کن حدیث اور کن واقعات کے تحت اس کو مستحب قرار دیتے ہیں دونوں طرف کی رائے رکھنے کے بعد آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک بھی استحباب کا حکم یہی ہے کہ تنہا نمازی اگر سورت ملائے سور فاتحہ کے بعد تو وہ اس کے لئے بہتر ہے یعنی مستحب ہے تو یہ آلہ حضرت امام اہل سنت نے بھی فرمایا کہ تنہا کے لئے بہتر ہے اور جو علماء کہتے ہیں مقروح ہے آلہ حضرت نے فرمایا کہ یہ مقروح جو ہے وہ امام کے لئے ہے کہ وہ سور فاتحہ کے بعد قرار زیادہ بڑی نہ کرے کہ جس سے پیچھے مقتدیوں کو پریشانی کا سامنا ہو آزمائش میں آ جائے اور ان کے اوپر نماز تھوڑی بھاری گزرے تو ان کے لئے مقروح ہے تو خدا اللہ حضرت نے فرمایا اگر اس اختلاف کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے کہ جو علماء مقروح کہتے ہیں وہ جماعت کے لئے مقروح قرار دیا جائے یعنی امام کے لئے اور جو مستحب کہتے ہیں وہ تنہا کے لئے مستحب قرار دیا جائے تو اس سے جو ہے نا دونوں باتیں اختلاف اس میں ختم ہو جائے گا اور دونوں چیزیں موافق ہو جائیں گی تو اس اعتبار سے جو میں نے کہا تھا کہ صورت کو ملانا چاہیے مستحب وہ میری رائے نہیں تھی بلکہ آلہ حضرت امام علیہ السنت نے فتاور عزوی شریف کے اندر فرمایا ہے کہ یہ مستحب تنہا کے لئے بہتر ہے اب سوال آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی اگر پہلی بار میں پوچھا گیا تھا تو میں نے اسی وقت کیوں نہیں بتایا کہ یہ مقروبی ہے یا اس میں اختلاف ہے تو اصل میں اسی بات یہ ہے کہ جب کوئی سائل سوال کرتا ہے اس قسم کا تو اس کے سوال سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جماعت کے لئے سوال کر رہا ہے یا تنہا نمازی کے لئے سوال کر رہا ہے اب کیوں کہ اگر کوئی شخص پوچھے گا کیا میں اپنی نماز کے اندر آخری کی دو رکات میں سورہ فاتحہ پڑھوں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھوں تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بندہ اپنی نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کر رہا ہے تنہا کیونکہ جماعت کے پیچھے تو قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے اور جب بندہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو وہ تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں ہے نہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نہ کوئی سورت پڑھتا ہے تو وہاں تو سوال ہی نہیں بنتا تو انڈسٹوڈے کہ جب بھی کوئی شخص پوچھے گا کہ وہ تنہا نمازی کے بارے میں پوچھے گا تو ان دونوں کال کے مطابق جس کال کے مطابق بندہ نے سوال پوچھا میں نے صرف اس کے مطابق اس کو جواب دے دیا کہ آپ کے حساب سے یہ مستحب ہے اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے قرآن پاک نماز کے اندر تو یہ نہ تو مکروح ہے نہ تو خلاف سنت ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں باقی علماء اکرام نے بھی اس کو تنہا کے لئے مستحب قرار دیا ہے اگر آپ کو اس کی پوری تفصیل پڑھنی ہو تو میں نے اس کو اپنی کتاب مسائل شریعت کی غالباً پہلی جلد کے اندر ہی اس مسئلے کو نکل کے آئے اور اس میں سارے حوالہ جاد بھی آپ کو مل جائیں گے تو جو یہ کہتے ہیں یا جنہوں نے کہا ہے ہو سکتا ہے ان کی ذاتی رائے ہو علم صاحب کی کہ یہ مکروح نہیں پڑھنا چاہیے زید کا کول غلط ہے جبکہ یہ غلط نہیں ہے تنہا نمازی جو ہے نا سور فاتح کے بعد سورت ملا سکتا ہے اور منع اور مکروح خلاف اولہ وہ سورت میں ہیں جبکہ امام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو جیسا سوال ہوا تنہا مقتدی کے لئے ویسا ہی جواب دیا اور جماعت کے اندر قرآن پڑھنے کو تو خود قرآن نے منع کر دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا گے سنو تو جب امام قرآن کرتا ہے تو وہی اس کے لئے مقتدیوں کے حق میں اس کی سور فاتح یہ سورت جو بھی پڑھے گا وہ اس کے حق میں مقتدیوں کے حق میں ہو جائے گی تو اس لئے تنہا نمازی کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ اگر اس کے پاس وقت ہے اور اس کا دل گوارہ کرتا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے ایک مسئلہ ہو رہے ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہے تو نفل نماز کے اندر دو صورتیں بنتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک بندے کے پاس ٹائم ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ رکعت نماز پڑھے یعنی دو دو کر کے دس رکعتیں بیس رکعتیں نفل نماز پڑھے اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز تو کم پڑھے لیکن اس کے اندر قرآن پاک زیادہ پڑھے تو ان دونوں صورتوں میں بھی علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ رکعت کم کر کے لیکن اس کے اندر صورتیں زیادہ پڑھے تو قرآن کو تنہا نمازی کے لئے زیادہ پڑھنے کی اہمیت پہلے سے دی گئی اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی یعنی قرآن کو جوہے نا لمبا کرنے کا حکم جوہے عام صورت میں دیا گیا اس سے بھی یہ معلوم چلتا ہے کہ تنہا نمازی ہوگا تو وہ اگر سور فاتح کے بعد صورت ملائے گا تو ظاہر ہے کہ زیادہ قرآن پڑھے گا اور اس کو پر اس لئے بوجھ نہیں ہے کیونکہ وہ کسی امام کے پیچھے نہیں ہے کہ وہ اس کو مجبور ہونا پڑے کہ امام کی رات کر رہا ہے تو بندے کو سننا پڑے گا امام جتنا قرآن پڑے گا اس کو سننا پڑے گا کیونکہ یہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے اب اگر یہ سور فاتح کے بعد صورت ملانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ اپنی مرضی سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا موسیقی